سرکشہ منوشے کی بنیادی مانویے آوشکتہ ہے ہم اس کے لئے ترستے ہیں اور کئی بار ہمیں اسے پانے کے لئے سنگھرش بھی کرنا پڑتا ہے اور جیون میں اس کا نہ ہونا کوئی سکھت بات نہیں ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ گھر کے دروازے پر تعلہ کیوں لگاتے ہیں حالانکہ ہم اس کے بارے میں بہت ادھک سوچنے کی ہمیں آوشکتہ نہیں ہے لیکن اس کا اتر بلکل سپشٹ ہے یہ برے لوگوں کو باہر رکھنے کے لئے ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کو سرکشت رکھ سکیں لیکن دکھ کی بات ہے بشش روپ سے مہلاؤں اور بچوں کے لئے کہ کئی بار گھر بھی ان کے لئے سرکشہ کا اسطحان نہیں ہوتا یا شاید جو کچھ آپ کے جیون میں چل رہا ہے وہ آپ کے بھیتر ادھل پدھل اور بھائی کا کارن بن جاتا ہے یہی کارن ہے کہ کئی بار ہم واسطہ وقتہ سے دھیان ہٹانے کے لئے اپنے درشتی کون کو ویعاپک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری سمسیاؤں کا حل مل سکے دھرمشاسر بائیبل میں بھنج سہیتہ نبے اس کے پہلے دو بچن میں لکھا ہے ہے سوامی تو پیڑی سے پیڑی ہمارے لئے آشرہ اسطحل بنا ہوا ہے پربتوں کے اتپن ہونے سے پہلے تیرے دوارہ سنسار کے سرشتی ہونے کے پورو یگ یگانت سے تو ہی پرمیشور ہے ذرا دھیان سے دیکھیں اس بھجن کا لیکھک موسا جو چتر یہاں بنا رہا ہے وشال اونچے پہاڑوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہاں تک کی پرتفی اور سنسار کے بننے سے بھی پہلے پرمیشور ہمارا پرمیشور رہا ہے پرمیشور آپ کا پرمیشور رہا ہے ایشور آپ کا گھر ہے آپ کی پرم سرکشہ اور سرکشہ کا ستھان ہے تو میرے دوست جب یہ بنیادی مانویے ضرورتیں پوری نہ ہو تو انہیں پرمیشور میں کھوجیں جائیں اور اسی میں بشرام کریں پہاڑوں سے بھی بڑا دھرتی سے بھی بڑا برمانڈ سے بھی بڑا وہی آپ کا پرمیشور ہے اور اس کے پاس ایک دل ہے جو آپ کے لئے دھڑکتا ہے اس میں اپنی سرکشہ کو کھوجیں آپ کی سرکشہ کا ایک ماترستان پرمیشور ہے پرمیشور آپ کا پرمیشور ہے وہ ہمیشہ ستھا وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ اس کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی